ایک مسلمان ہوگا but he'll be in the hell fire پتہ نہیں نہ جانے کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا اللہ تعالیٰ نا ان کی رحمت غالب ہو جائے گی اس بندے کو باہر بلائے جائے اور حدیث کی الفاظ ہیں یہ کیسے باہر نکلے گا یہ اتنا ٹوٹ چکا ہوگا you know like the baby is crawling یعنی اس کے ہاتھ بھی زمین پی ہوں گے ٹانگیں بھی نیز بھی ہوں گے this is how he'll be crawling اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اپنے پاس تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے you just have to admit that you used to commit sense in the dunia کہ تُو humble ہو جائے میرے سامنے admit کر لے کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں پھر یہ بندہ کیا سوچے گا سوچے گا کہ اگر میں نے دوبارہ کہہ دیئے کہ میں گناہ گار ہوں میں نے یہ گناہ کیا مجھے دوبارہ جہنم میں ڈال دے جائے گا یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیے میں صاف پاک صاف ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے i have a witness against you بندہ جب right left دیکھے گا یا اللہ مجھے کوئی witness نظر نہیں آرہا اللہ تعالیٰ اس کی skin کو حکم دیں گے اس کی صغائر جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بتاؤ جیسے ہی skin بات کرنا شروع کرے گی نا تو بندہ کہے گا یا اللہ بس 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 یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا میں نے یہ بھی وہ اپنے بڑے بڑے گناہ بتانے شروع کرتے گا حدیث کی الفاظ ہیں کہ رسول اللہ جب یہ حدیث بتا رہے سے he smiled بلکہ he laughed actually نذکر آئے ہنسے اور کہتے ہیں کہ میں اس لئے ہنس رہوں کیونکہ جب یہ بندہ یہ ایسا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسیں گے اس کی اور اللہ تعالیٰ اس کی صرف یہ ایڈمیٹ کرنے کی وجہ سے کہ میں یا اللہ میں گناہ گار ہوں میں بڑا کمزور ہوں جیسے تو اللہ تعالیٰ اس کو جننت میں داخل کر دیں گے اور یہ وہی شخص ہے جو آخری بندہ ہوگا جننت میں جانے گا سبحان اللہ this is the mercy of Allah he just wants you to accept your short cut موسیقی